ہیلو فرینڈز آپ ایک چیز بھور رہے ہیں آپ سبسکرائب کرنا بھور رہے ہیں ابھی ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور شامل ہو جائے ہمارے ساتھ ہماری فیوچر ویڈیو اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو آور چینل می نیم ایز حامید گوھر اور مائی نیم اس موسن گوھر فرینڈز کیسے ہیں آپ میں امیت کرتا ہوں کہ آپ خریت سے ہوں گے اچھے سے ہوں گے بڑیا ہوں گے پیارے ہوں گے تو فرینڈز آج ہم نے آپ کے لئے جو ویڈیو چوز کی ہے اس کا تیٹل کچھ یوں ہے ممبی سیٹی تو ٹوزان ٹویٹی ویو اینڈ فیکس دی سیٹی دیت نیور سلیپ فیکس انڈیا دیپ ڈیوٹ یوٹیوب فرینڈز ہمیشہ کی طرح جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے جنے لوگ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کے بٹن کو پریس کرتے چلیں تاکہ اندہ آپ کو ہماری ہر فیچر ویڈیو لیٹس اپ ڈیٹس ایلرٹس آپ تک بروقت پہنچتی رہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں ممبائی کی مطلب کچھ اور فیٹس اور یہ دوہزار بیس کی ایک فریش ویڈیو ہے اور اس سے ایک نئے طریقے سے ممبائی کو دکھائے جائے گا اور اس ویڈیو کو ہم انجوائے کریں گے ساتھ میں اور دوستو سب سے پہلے ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ہمیں پہلے تفہہ دیکھ رہے ہیں آپ کو چاہیئے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم اس طرح کی مزے مزے کی ریکشن ویڈیوز آپ کے لیے ڈیلی لاتے رہیں گے دوستو زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شامل ہو جائے ہمارے ساتھ فیوچر ویڈیوز میں اور ہم چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف سو ون ٹو تھری here we go مومبائی the city of dreams جہاں پہ سپنے دیکھنے بالوں کا سپنا پورا ہوتا ہے مومبائی the city that never sleep یہ شہر کا بھی سوتا نہیں ہے مہنتی اور ٹیلنٹیٹ لوگوں کا سپنوں کا پورا کرنے والا شہر ہے مومبائی پرتوگی سے لیکے بلٹیس راکھ تک بومبے سے لیکر مومبائی تک یہ شہر بہت ہی پورانا ہے اور آج کی سوائے میں مومبائی پوری دنیا کا سب سے تیجی کے ساتھ بکشید کرنے والا شہر ہے انڈیا کا فائنل ایجیال کیپیٹیل سے لیکر بزنیس کیپیٹیل تک انڈیا's highest tallest tower سے لیکر سب سے ایکسپیسیب house تک music industry سے لیکر bollywood industry تک business sector سے لیکر IT hub تک science and technology سے لیکر engineering hub تک tallest guy scrapper سے لیکر multi place mall تک metro سے لیکر monorail تک پاو بھاجی سے لیکر pizza تک news hub سے لیکر political hub تک most expensive hotel سے لیکر cruise تک marty manus سے لیکر مومبائی gate تک سپنوں کو دیکھنے سے لیکر سپنوں کو پورا ہونے تک مومبائی one and only destination ہے تو چلیئے میرے ساتھ explore کرتے ہیں مومبائی کو اور جانتے ہیں مومبائی سے جروع ہوا important facts جو شاید ہی آپ کو پتا ہو لیکن اس سے پہلے چینل پر اگر آپ نئے ہوں تو subscribe کر کے بیل ایکن کو دبائے تھا کہ آنے والے ہر ایک notification آپ کو ملتا رہے indian state majestic ڈازدانی اور india کا final share and business capital ہے مومبائی جو عرب سکر کی کنہ دے بسا ہوا ہے مومبائی انڈیا کا one of the most expensive city ہے اور یہاں کے population کریب لگ بگ دو کروڑ کے آس پاس ہے مومبائی انڈیا کا سب سے ریچے city مطلب دھنی شہر ہے اور مومبائی کی GDP 400 billion USD ہے جو कیسر دیش کی GDP سے کئی گناہ زیادہ ہے دوستو کیا آپ کو پتا ہے آج کی مومبائی شہر ساتھ الگ الگ آئیلینڈ پر بسا ہوا ہے جس میں لیٹیل کولابا ماہیم پاریل ماجا گاؤ وارڈی شامل ہے مومبائی کا نام پہلے بومبے تھا جسے پورتوگیچ نے دیا تھا 1995 میں جب شپ چینہ مہارسٹر میں سرکار بنایا تب بومبے سے official name مومبائی رکھ دیا گیا اور مومبائی نام بھی مومبادی بھی بھگبان سے لیا گیا ہے اور مومبائی کے اندر رہنے والے لوگ اپنے آپ کو مومبائی کر نام سے بلاتے ہیں اس کے لئے مومبائی انڈیا کا one of the helpful city ہے جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو help کرتے ہیں according to a lot of travelers مومبائی کے لوگ بہت ہی helpful attitude رکھتے ہیں دوستو کیا آپ کو پتا ہے انڈیا میں سب سے پہلے پرسونال کار مومبائی میں ہی کھڑی دیا گیا تھا 191 میں جامسٹ جی ٹاٹا نے انڈیا میں سب سے پہلے گاری کھڑی دا تھا کیا آپ کو پتا ہے انڈیا میں سب سے پہلے ٹرین مومبائی میں ہی چلو ہوا تھا 16 April 1953 میں انڈیا میں سب سے پہلے لوکل ٹرین کو چلائے گیا تھا مومبائی سنٹرل سے تھانے کی بھی اس ٹرین کو چلائے گیا تھا پہلا کار اور پہلا ٹرین ہی نہیں انڈیا میں سب سے پہلے عام لوگوں کے لیے پابلک باس سرمیس بھی مومبائی میں ہی چلی تھی تاب سے آج تک ہر دین 5 ملین پیسنجر باس سے ٹرابل کرتے ہیں مومبائی کا لسٹ کافی لمبی ہے کیا آپ بتا سکے انڈیا میں سب سے پہلے یارپورٹ کہاں پہ چلو ہوا تھا مومبائی کا جوہوی ایر ڈوم انڈیا کا پہلا یارپورٹ ہے جسے 1928 میں اوپن کیا گیا تھا دوستو کیا آپ کو پتا ہے مومبائی ٹھو پونے ریل لائن 1863 میں ایک محلہ نے بیلڈ کیا تھا جن کا نام ہے الاس ٹریڈ ویل مومبائی دش کا فائنل شہر کیپیٹل ہے اور سب سے دھنی شہر ہے دش میں زہتر ملینیر اینڈ بلینیر مطلب زہتر لاکھو کرر پتی لوگ مومبائی میں ہی رہتے ہیں جن میں سے کچھ لوگ بیشگاہ سب سے دھنی لوگوں کے ٹاپ ٹوئنٹی کے لیسٹ میں شامل ہے ان میں سے ایک ہے موکے شامبانی جو ریلائنس انڈریسٹری کے اونر بھی ہے ان کی دورہ بنائی گئی دنیا کا one of the most expensive house انٹی لیا مومبائی میں ہی موجود ہے موکے شامبانی اور ان کی فیملی اس لیکجری ہاؤس میں ہی رہتے ہیں اور یہ دنیا کا چنیند کچھ مہنگی گھروں میں سے ایک ہے جس کی قیمت ہے 2 بلین USD مطلب قریب 12000 کرو روپے مومبائی کے بینڈرو واللی سیلنگ جو راجیب گھنڈی سیلنگ نام سے بھی جانا جاتا ہے سبندر پر بنا یہ بریج ایک انجینئرنگ مارویل ہے اس کی لیند کری 5.6 کلومیٹر کی ہے 90,000 سیمنٹ اور سٹیل سے اس بریج کو بنایا گیا تھا مومبائی کے بات کرے اور ڈبے بالا نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا مومبائی میں یہ ایک بہت ہی یونیک مینجمنٹ سسٹرم ہے جہاں پہ گھر پہ بنایا گیا کھانا سمیہ پر آفیس اسکول کولیس تک اپنے لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے مومبائی کے ڈبے بالاو کو لے کر ایک سارے ڈوکومنٹری فلم بھی بن چکے ہیں مومبائی بینہ تھکنے والا ایک شہر ہے رات ہو یا دین شہر کی دفتار ہمیشہ چلتی ہے اور اس لئے مومبائی کو سیٹی ڈیٹ نیور سلیپ نام سے بھی جانا جاتا ہے لاکھوں کروڑوں ہندوستانی روزانہ مومبائی آتے ہیں اپنے سپنوں کو پانک لگانے کے لیے مومبائی ایک میٹرو بائیڈن سٹی ہے فائنل شیل کومرشیل بزنیس آئی ٹی ہاپ فلم سٹی ہاپ ساری مینجمنٹ کی آفیس زہادہ تر ہیٹ کوارٹر مومبائی میں ہی موجود ہے اس کے علاوہ وولیوڈ فلم اندسٹری بھی مومبائی میں ہی موجود ہے اس کے چلتے لاکھوں کروڑوں لوگ اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے مومبائی آتے ہیں کیونکہ سبھی کے ہوب اور لاسٹ ڈیسٹینیشن ہے مومبائی ہر کوئی اپنے اپنے فیلڈ پہ ایک نیا پہچان بنانا چاہتا ہے ان سبھی کا سپنا پورا کرنے والا شہر ہے مومبائی مومبائی شاہد اندیا کا اکیلا ایسا لوتا شہر ہے جس کو لے کا نا جانے کتنے سارے موویز بن چکے ہیں کیونکہ مومبائی میں ہی موجود ہے بولیوڈ فلم اندرسٹری جو کی ورلڈ کا one of the largest فلم اندرسٹری ہے اور اس لیے ذات اور فلم ایکٹر بھی مومبائی میں ہی رہتے ہیں بولیوڈ اندرسٹری سے ہر سال کروڑ روپے کی ٹرانوور ملتا ہے مومبائی کو مومبائی انڈیا کا فائنر شیل کومرشیل اینڈ انٹرٹینمنٹ کپیٹل ہے مومبائی میں کیسری گلوبل کمپنیز کی ہیٹکوارٹر موجود ہے سٹیٹ بینک آف انڈیا ریلائنس ٹاٹا انڈرسٹری کیسری بینک کی ہیٹکوارٹر جیٹ ایوارس ان سب کے بجے سے ہی مومبائی کی جڈی پی ہمیشہ گروہ کر رہا ہے مومبائی میں رہنے والے لوگ مومبائی کر مومبائی کو آمچی مومبائی مومبائی میری جان جیسے وارڈ کو یوز کرتے ہیں جو دکھاتا ہے مومبائی کو لے گا لوگوں کا یونیٹی اور پیار آمچی مومبائی ایک مارٹھا وارڈ ہے جس کا مطلعہ بھی میرا شہر ہے مومبائی اگر کلچر کی بات کہتے تو مومبائی میں سب سے بڑا توہار ہے گنش پوجا مارٹھو کے علاوہ بھی لگ بک سبی لوگ ہر گھر میں گنش پوجا کرتے ہیں اس کے علاوہ پورے مومبائی میں بہت ہی دھوم دھام کے ساتھ گنش پوجا منایا جاتے ہیں جہاں پہ برے بارے گنش مورتی دیکھے جاتے ہیں اس سمائے ہزاروں لاکھوں لوگ مومبائی کے بیزی سرک پر اتر آتے ہیں اس کے علاوہ ایت، کریس ماس، دیبالی ہر ایک توہار کو منایا جاتا ہے مومبائی میں دوستو مومبائی ایک کاسمومیٹرو بائیڈن سٹی ہے جہاں پہ بہت ہی تیجی کے ساتھ شہر کا ڈیولپٹ ہو رہا ہے آپ کو پتائیں دیش میں سب سے زیادہ ہائی ریس کا اسکرپر مومبائی میں ہی موجود ہے جسٹ لوک ایٹ ڈس پیچرز کیا اسے دیکھ کر نیو ایک شہر کا فیل نہیں ہو رہا پورے مومبائی شہر میں ایک کے بعد ایک نیو ٹول سٹور کا نیرمان ہو رہا ہے ان سارے بیلڈنگز کا کانسٹرکشن کا کام کمپلیٹ ہونے کے بعد مومبائی شہر کا لکھ ہی چینج ہو جائے گا دوستو مومبائی میں نیرمانہ دین پروڈیکٹ والڈوانٹ آوار انڈیا کا سب سے اوچا ٹول سٹور ہے جو پہلے ایک سو بیس پروڑ تک ہونے والا تھا لیکن کچھ ریسٹکشن کے بجے سے پروڈیکٹ کو ہولڈ کر دیا گیا ہے ابھی ایٹی فائٹ پروڈ تک یہ بیلڈنگ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے لئے مومبائی میں آپ کا مینگ کیس سارے ٹول سٹور بننے والے ہیں مومبائی میں بن رہا یہ سارے ٹولس بیلڈنگ بہت ہی ایکسپینسیب ہے یہاں پہ ایک ایک فلیٹ کی قیمت ایک سو سے ایک سو دیس کروڑ تک ہے یہ سارے پروڈیکٹ کو لے کر میں نے آلڈیٹی ڈیٹیلز میں کیس سارے ویڈیوز بنایا ہے آپ چینجل پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں اگر ہم سوپر کر کی بات کر تو دیش میں سب سے زیادہ مہنگی گھریہ مومبائی میں ہی چلتی ہے کیونکہ یہاں پہ ملینیر بلینیر کی کوئی کمی نہیں ہے دوسرے یہاں پہ آپ لوگوں کو بتا دوں مومبائی کی ہیران اندین ایریا one of the most developed, cleanest and beautiful area ہے جہاں پہ آپ کو ضرور جانا چاہیے ٹرانسپورٹیشن آب مومبائی مومبائی میں ٹرانسپورٹیشن کی کوئی کمیہ نہیں ہے شہر ویل کنیکٹیڈ ہے میٹرو سے لوکال ٹرین ہے, ferry service available ہے monorail and bus service, taxi, autos ہمیشہ available ہوتی ہے لوگ اپنے سویدہ کے انصار ٹرانسپورٹ کو use کرتے ہیں مومبائی سامربان ٹرانسپورٹیشن ہے جہاں سے ہر دین 7.5 ملین لوگ ٹرانسپورٹیشن ہے مومبائی کے لوکال ٹرین کو مومبائی کا لائف لائن بھی کہا جاتا ہے مومبائی کا چھترپتی شیبا جی انٹرنیشنال ایئرپورٹ والکہ ٹرانسپورٹ ہے جہاں سے سالہ نا لاکھوں لوگ ڈومیسٹری کے انٹرنیشنال ٹرین کرتے ہیں ایسے تو مومبائی کے ہر گلی میں لوکال سٹریٹ فوڈ کی کوئی کمیہ نہیں ہے اس میں پاو بھجی سب سے فیما سنتیسٹ کی فوڈ ہے جو آپ کو ہر جگہ پہ مل جائے گا اس کے علاوہ بیریانی, بان مسکا, تندوری کابب جیسے کھانا تو ہے ہی پورے مومبائی میں ہزاروں ایسے ہوتیلز اور موجود ہیں جہاں پہ مومبائی میں ہوتیلز کی کوئی کمیہ نہیں ہے تھری سٹر سے لے کے فائف سٹر تک لاگزاری ہوتیل شامیل ہے لیکن عادت سکر کی کنارے بلکل مومبائی گیٹ کے سامنے شان سے کھارا ہوا ہوتیل تاچ وان اپ دا فیماس ہوتیل ہے انڈیا کا جو بہت ہی پورا نا ہے ایسے تو مومبائی کے اندر بہت سے ایسے جگہ ہے جو ٹورس کے لیے بہت ہی فیماس ہے گیٹوئے اب مومبائی سے لے کے سنجے گاندھی نیشنل پارک تاک مومبادی بھی مندیر سے لے کے حجی علی درگا تاک ویکس میوزیم سے لے کے سیدھی بینیوک ٹیمپیل تاک ایلیفینٹہ کیپ سے لے کے نیشنل میوزیم تاک چطرپتی شیواجی ٹارمیناس سے لے کے نہیری سنٹر تاک تارے پورے والا ایکوڈیوم سے لے کے دیجاوائی بوسلے زیو تاک جو بیٹ سے لے کے میرین ڈرائب تاک چھوٹا کشمیر سے لے کے والی سی فیس تاک ہینگنگ گارڈین سے لے کر مومبائی فلم سری تاک یہ مومبائی کی ایلگ ایلگ ویریانٹ ہے مومبائی ایک سپنوں کا شہر ہے یا پھر یوں کہیں یہ سپنا پورا کرنے والا شہر ہے آپ کو مومبائی کی کونسی چیز پسند ہے مومبائی کو دیکھر آپ اپنا love emotion سٹوڈی کو ہم سب سے کومیٹ پر ضرور شیئر کریں آئی ہوپ آپ کو میرے ساتھ سامچی مومبائی کو ورچول ایکسپلوڈ کر کے مزا آیا ہوگا تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز ہمیشہ پانے کے لیے ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں جائے ہینت جائے بھارت فرینڈز آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور ضرور پسند آئی ہوگی تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم نے مومبائی سیڈی کو دیکھا تو کافی اچھی ہی یہ ویڈیو اور یہ ویڈیو ایک کمپلیٹ پیکج تھی اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا تو کافی جانکاری ملی اس ویڈیو میں کچھ جاننے کا موقع ملا کچھ سیکھنے کا موقع ملا اور کافی فیکٹس اور فگر میں بات ہوئی اور کافی ڈیٹیل ویڈیو تھی اس میں تمام چیزوں کو اس میں سمویا ہوا تھا تو فرینڈز میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو فرینڈز اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو فوراً اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ ساتھ میں کرنا اپنے یہ ہے کہ ہمارے چینل گوھر بروز ریاکشن کو ابھی سبسکرائب کریں اور جڑ جائیں ہمارے ساتھ ہم انشاءاللہ فیوچر میں آپ کو اس طرح کی مزے مزے کی ویڈیو آپ کو پروائیڈ کرتے رہیں گے بلکل دوستو میں بھی آپ کو پہلے سبسکرائب کر کہوں گا اس کے بعد میں ویڈیو پر اوزاد کروں گا کہ جو وہ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ پہلے سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ میں آپ کے لئے بھی دلاتے رہیں گے باقی جو ویڈیو تھی وہ زبادست ویڈیو تھی اس میں ڈرون ویو دکھائے گئے اس سے ریلز کی مطلب دکھائے گیا ایون کلچر کی مطلب دکھائے گیا کون سے تریڈیشنل فوڈز ہیں یہاں پر ہر طرح کی چیز کو یہاں پر کور کیا گیا ان کے جو تہوار ہوتے وہ بھی کچھ دکھائے گئے اور ایک کمپلیٹ پیکجز تھا سہی کہہ دیا پہلے انہوں نے تو یہ ویڈیو کو بہت اچھی تھی اور ایک دو ویو تو بلکل ممبئی اور نیو یوک کا کمپیرزن لگ رہے تھے بہت ہی زبرتس ویڈیو تھی اور اس کی جی ڈی پی کی مطلب دکھائے گیا اس کے آئیٹ انڈسٹری کے بطال بتایا گیا فلم انڈسٹری ہو گیا اور جو میرے خیال میں جو کپل شرما شو ہے آپ کا جو وہ میرے خیال میں ممبئی میں ہوتا ہے کیونکہ میں نے دیکھا تھوڑا سا کلپ اس میں تو وہ تھوڑا اس کا نام آیا تھا کپل شرما شو کا تو مجھے نہیں پتا کہ وہ ممبئی میں ہوتا ہے ملکل تو بہت ہی زبرتس ویڈیو رہی جی آج کی اور باقی ممبئی تو میرے جی ممبئی ہے اس کے مقابلے کا کوئی شہر نہیں میں مانتا ہوں اور زبردست کام رہے کام کیا جہاں پر اور جو بھی بندہ آپ ممبئی پہ آتا ہے فورنر وہ یہ سمجھتا میں نیو یوک میں پھر رہا ہوں نیو یوک میں رہ رہا ہوں اور میں نے بہت سے یوٹیوبر دیکھے ہیں جو فورنر ہیں اور ولوکرز ہیں وہ آتے ہیں ممبئی میں اور بڑے انجوائے کے ساتھ وہاں پر رہتے ہیں وہاں مزے کرتے ہیں یہاں پر اور وہ ایسے سمجھتے ہیں جیسے وہ شنگائی آئے ہوئے ہیں بیجنگ آئے ہوئے ہیں یا نیو یوک آئے ہوئے ہیں دوستو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو فورنر سے سبسکرائب کریں اور شامل ہو جائیں مارے ساتھ فیوچر ویڈیوز میں کیونکہ ہم دوستو آپ کے لئے ساتھ کی مزے مزے کی ویڈیوز لاتے رہیں گے انٹیل نیکس ٹیم سٹی بس اینڈ ٹیک این اللہ حافظ